اسلام علیکم ویلکم ٹو فرزین علی کی خوبصورت زندگی میں آپ سب کیسے ہیں آج کر رہی ہوں میں آپ سے کچھ تصویر اور ویڈیوز شیئر تو یہ ہیں ہماری بیٹی رائنہ علی رائنہ علی جو ہیں وہ تھی میری نند کے دیور کی ماہیوں ہم لوگ وہاں گئے تھے تو رائنہ کا میں نے کچھ اس طرح سے ڈریس اپ کروایا تھا میں نے کہا چلے رائنہ کا جو نا میں اس طرح سے ڈریسنگ کر دیتی ہوں تو رائنہ ماشاءاللہ لگنی تھی بہت پیاری اور یہ ڈریس جو ہے نا وہ ان کی نانو نے گفٹ کیا تھا پھر اس کے بعد اسٹیچ کیا تھا ان کی خالہ نے اور یعنی کہ میری بڑی سسٹر نے اور وہ ہیں ڈیزائنر اور آپ لوگ اگر اس طرح کی ڈریسنگ کروانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لئے تو وہ ضرور کونٹیکٹ کریں اور یہ ہے کہ بہت اچھی سی وہ اچھے ڈریسنگ کرتی ہیں شادی وغیرہ کلا حساب سے اور ویسے بھی جو ہے نا بہت اچھے ڈریسنگ کرتی ہیں تو رائنہ کی کی سب نے بہت تاریف ہم گئتے لڑکی کی مائیوں کرنے کے لئے تو وہاں پر رائنہ کو میں نے یہ والا ڈریس پنایا تھا تو رائنہ لگ رہی تھی بڑی پیاری سب نے ان کی کی بہت تاریف اور اس وقت تھی یہ بہت بیمار لیکن پھر بھی چل گیا ہمارا کام تو یہ ہیں رائنہ کی فرینڈ سمیہ میری دوست کی بیٹی اور یہ ہیں میری دوست کی دونوں بیٹی اور یہ ہے میری پیاری سی دوست جس کا رام ہے شامہ یہ میری ایک لوتی دوست ہے اور ایک ہے امبر اس سے بھی میں آپ کو ملواؤں گی تو یہ ہے میری بڑی نن جن سے میں نے آپ کو نہیں ملوائی تھا آج ملوائی ہوں اور یہ ہیں ہمارے بچے اور یہ ہیں ان کا بیٹا یاسر اور یہ ہیں ہماری عریبہ فاطمہ تو یہ ہیں ہمارے عمر علی جب ہم لڑکے کی مائیوں کرنے کے لئے چاہ رہے تھے تو رائنہ کو میں نے یہ ڈریسنگ کروائی تھی یہ ڈریسنگ کا دیا تھا ان کی جو دوسرا نمبر والی خالہ نے اور پھر بڑی خالہ نے سٹیج کرا یہ ہیں میری نن اور میرے حضرین ان کی بڑی جان جاتی ہے کیمرے میں آنے سے تو میں نے ان کی تصویر اس میں شیئر کر دی اور اس طرح کا سیٹ اپ جو لڑکے کی طرف کی مائیوں کا ہوا تھا تو بہت اچھا سیٹ اپ رہا اور یہ میں اور میری پیاری سی بیٹی رائنہ لی اور یہ ہیں ہماری امی اللہ پاکہ ان کو سہد دیں اور ہمارے سر اوپر سلامت رکھیں اور یہ ہیں میری بڑی نن بہت پیاری سی بہت اچھی سی اور یہ چھوٹی نن بہت پیاری اور اچھی سی اور دونوں بہت خیال کرنے والی اور یہاں ہیں ہمارے دولے میاں دولے راجہ عارف اور یہ ہیں ہمارے حضرین ان سے میں ملوا چکی ہوں دوبارہ پھر دیکھ لیں یہ ہماری جو ہے نوجوان جوڑی نوجوان جوڑی کہیں گے سے تو یہ میرے حضرین جو ہے وہ پوسٹ لیتے ہوئے اور یہ ہیں عریبہ فاطمہ عریبہ فاطمہ جو ہے وہ بہت اچھی لگ رہی ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہماری باجی یہ علی اور میں اور یہ جو ہے نا میرے کچھ پوسٹ بنائے تھے علی نرا تو یہ اور میں نے بھی جو نا لہنگا کیری کیا تھا اور یہ لہنگا جو ہے نا میری بڑی نن نے سٹیچ کیا ہے نا تو وہ بھی بہت اچھی ڈریسنگ جو اینا ڈریس جو اینا سٹیچ کرتی ہے تو یہ ہے اس کا فل ویو اور یہ ہے ہماری جو بڑھاپی کی جوڑی ہاف دے سکتے ہیں اور یہاں پر جو اینا ہم رسم کر رہے تھے عارف کی نامائیوں کی تو یہ تب کی ہے ویڈیو تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ کر لوں شیئر تھوڑی بہت تو یہاں پر میں نے شیئر کر لی ہے آپ کے ساتھ اور امی نے دیئے ان کو کپڑے وغیرہ کیا کہتے ہیں یہ میری نند کی ساس ہے اور یہ رائنہ کا ڈریس اپ ہے اور یہ جو ہم کر رہے ہیں یہاں پر رسم اور یہ کہ بہت پیار محبت ملتا ہے ہمیں جو عارف کی ہر سے بھی بہت پیار محبت ملتا ہے اور سب ہماری بہت رسپیکٹ کرتے ہیں بہت عزت کرتے ہیں سب نا بڑے چھوٹے سب بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور یہ ہم نے پھر کی عارف کی رسم یہاں میرے ہس برینڈ اور میں تو پھر ہم لوگوں نے بھی ان کی رسم کی یہ تو ان چیز سے بلکل جھان چھڑاتے ہیں ان کو یہ سب نئی پسند لیکن پھر بھی مجبوراً میرے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں وہ دل رکھنے کے لئے تو یہ رائنہ کی جوئنہ فلڈ ریسنگ تھی میں نے کہا چلے میں آپ کو اس طرح سے دکھا دوں تو یہ بھی جوئنگی آنو نے جوئنہ ڈریس اپ کی ہے تو یہ ہیں ننڈ کا بڑا بیٹا نور اور یہ اس کا کزن اور یہ ہیں دونوں ہزبین وائف میرے ننڈ اور ننڈوئی اب چلتے ہیں برات کی طرف برات میں رائنہ کا یہ لہنگا ہم نے تیار کر گایا تھا اور یہ لہنگا جوئے تیار کیا تھا میری بڑی ننڈ نے اور چھوٹی ننڈ کی بیٹی ہے رامین تو یہ دونوں کا ڈریس ہم نے جوئے نا وہ ایک جیسا ہی بنوایا تھا رائنہ کی طبیعت بہت خراب تھی تو یہ ہو رہی تھا بہت اداس اور بہت پریشان تو یہاں تھے ہماری میاں جی ان کا جو ڈریس ہے نا وہ میں نے لیا تھا جینب مارکٹ سے اور عمر اور ابو بکر کا لیا تھا میں نے اورنگی کی پندر نمبر کی مارکٹ سے اور ان کا ڈریس بھی سب کو بہت پسند آیا تھا اور بہت ویزیبل پرائس میں آمیر کی شاپ سے ہمیں یہ مل گیا تھا تو جس کسی نے بھی اس طرح کی ڈریسنگ کروانی ہو سٹیچ کروانا ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں نے تو خود بیزائننگ کورس کیا ہوا ہے لیکن جو نا ٹائمنگ کی وجہ سے بس کچھ کر نہیں پاتی ہوں تو یہاں پر جو نا عمر کر رہے تھے بہت شرار تھے ہمیں کیا عمر نے بہت پریشان عمر آگے آگے اور ہم عمر کے پیچھے پیچھے تھے بچے بھی بہت بیمار تھے اور کل بھی بہت تنگ رہے تھے تو یہاں پر میں اور باجی جو نا وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو علی نے لی ہماری تصویریں علی مطلب میرے ہزبین انہوں نے لی میری تصویریں پھر ہم نے بھی بنائی کچھ تصویر اور سب دیکھ کر ہو رہے تھے بڑے خوش کیونکہ ہم رہتے ہیں بڑے خوش خوش تو یہ ہے فرزین علی کی خوبصورت زندگی آپ کا میرز باپ نے ضرور بتائیے گا آپ کو فرزین علی کی خوبصورت زندگی کیسے لگی تو یہ ہے بہن بھائی کی جوڑی اور یہ ہیں تمام کزنے اور یہ جو ریڈ ڈریس میں یہ میری چھوٹی ننگ کی بیٹی سادیا ہے انہوں نے بنائے بھائے اپنا حال بہت برا بچے تو اسی طرح کے ہوتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں اور یہاں پر لیے میرے کچھ پوس اور یہ جو ہے نا مجھے کسی نے گفٹ کیا تھا ڈریس میں نے کسی کا رشتہ لگایا تھا میں یہ بھی کام کرتی ہوں میری گروہ کا نا کبھی کبار تو انہوں نے مجھے گفٹ کیا تھا تو پھر میری سسٹر نے جو اس کو اسٹیچ کیا اپنے انداز میں اور پھر میں نے یہ جوڑی جو پہنی ہے یہ میں نے دی تھی لالو کھیت کی مارکٹ سے اور یہاں پر ہے ہمارے دھولے راجہ اور یہ ان کا بڑا بھانج شرجیل اور یہ بہت کیرنگ ہے وہ بہت کیر کرتا ہے میری کوئی بھی کام بھول منا نہیں کرتا تو برات میں میری چھوٹی نندے کی یہ تھا اس طرح کا ڈریس اپ اور یہ ہوئی تھی یہ ہے ان کی بیٹی ایمن اور یہ ہیں ہمارے دھولے دھولا اور دلہن تو یہ ہے میری تصاویر اور یہ تھوڑے سی لٹی سی ہو گئی ہیں اور یہاں پر ہے ہماری امی ہماری امی اپنے سارے بچوں کے ساتھ یہاں ایمن اور یہاں پر جو ہے وہ میری چھوٹی نند کی پوری فیملی تو یہ ہے ان کی پوری فیملی اور یہاں پر ہم نے بنائی نند بھاوجنے تصاویر اور میرے میاں بڑے خوش اور یہاں دھولے کے انٹ پر ہوئی تھی تو وہ بھی تصویر میں نے اس میں ایڈ کر دی تو یہ ہے میرے نندوئی اور یہ بہت اچھے بہت کیرنگ ہیں ہم میری تو بڑی کیر کرتے ہیں اور سب کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں تو جو ہے ہم نے کہا باجی چلیں ہم لوگ جو ہے تھوڑا سا ٹک ٹوک وغیرہ بناتے ہیں تو جو ہے نا ہم نے یہاں پر جو ہے بس تھوڑا سا جو ہے وہ اس طرح سے رائنہ کے بابا نے کہا یہ کرو وہ کرو وہ کرو تو ہم نے جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے وہ ریم کرنا شروع کر دیا تو سب دیکھتا بڑے حیران ہو رہے تھے اور جو ہے نا بول رہے تھے کہ بھائی نن بھاوز بڑی پیاری لگ رہی ہیں ایک ساتھ تو ماشاءاللہ 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 کہیں بھائی واقعی ہم دو ہیں ہی بہت پیارے اور باجی کو اور مجھے تو سب کہتے ہیں کہ آپ دونوں جو ہے نا وہ بہنیں تو یہ ہے میری ساتھ ہم جا رہے تھے رخصتی کے بعد تو ساتھ میں تھی روبہ میری نن کی چھوٹی نن اور یہاں پر آگئی دلہن ہوئی پیاری سی رسم اور دلہن کو جو ہے وہ اتارا گیا اور ٹوکر رکھے تھے پھولوں کے اور اس پر سے گزارا گیا تو یہ رسم تھی ہماری نن کے سسرال میں تو یہ بہ خوبی نہیں بھائی گئی اب آپ بتائیے کہ آپ کو مزہ آیا ساری جو ہے وہ کلپ اور تصاویر دیکھ کر ویڈیو اچھی لگے تو لایک شیئر کمنٹس ضرور کریے گا چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سب بہت اپنا حیال رکھئے گا ولیمے کی جو تصاویر ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی پھر آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہماری ولیمے کی تصاویر تو یہاں پر ہو رہی ہے ہماری دلہن کی انٹری عریبہ فاطمہ کر رہی ہے مجھے بہت تنگ تو عریبہ فاطمہ کر رہی ہے مجھے بہت تنگ ان کو میں نے لٹا دیا ہے اور یہ جو ہیں بہت پریشان کر رہی ہے مجھے تو یہاں پر آپ دیکھتے رہیں کہ ہم نے دلہن کی انٹری کس طرح کی تھی اللہ حافظ میں کر چکی ہوں یہاں پر دلہن کی انٹری میں نے کس طرح سے کی تھی آپ دیکھیں دیکھ کر مجھے بتائیں اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو چلے گئے ہیں ہم پرانی سی اور اچھی سی یادوں میں گم اور پھر سے لوٹ کر چلے گئے ہیں ہم وہی پرانی یادوں میں کہ جو اے نا کس طرح سے جو اے نا ہم نے یہ شادی انجوائی کی تھی ہمیں جو بہت مزا آیا تھا شادی میں اور مجھے تو جو اے نا ان کی فیملی میں سب کی شادی میں بہت مزا آتا ہے میں بہت انجوائی کرتی ہوں اور اپنی فیملی کی طرح سمجھتی ہوں سب کو اور سب میری بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں تو اس طرح چلتی گئی ہماری دلہن اور پہنچ گئی وہ روم میں چلتے چلتے عمر میاں جو اے وہ آگیا کے گھوم رہے ہیں جو اللہ حافظ